السلام علیکم and hello to all the viewers, all the bikers, all the tourers آج کا topic ہے ہمارا Yamaha Pakistan سے متعلق Yamaha motorcycles obviously کیونکہ باقی چیزیں تو خیر وہ ہیں بھی نہیں officially نہیں ہے ویسے آتی ہیں اچھا تو ویورز Yamaha کے YBR اور YBZ آگے پیچھے آئی یعنی YBR پہلے 2015 میں آیا اور مطلب سب کو پتہ میں نے بھی لیا تھا 2015 میں اس نے کچھ مسئلے مسائل آئے اور پکا تھا تھوڑا سا مطلب وہ missing سی کرتا تھا خیر پتہ میں نے یہ پہلے بھی پروگرام میں کی اور بہت سے لوگ جانتے ہیں اس کے بعد YBRG آیا اس سے بھی کوئی اتنے satisfied مطلب اس طرح نہیں تھے ٹھیک ہے بہتر تھا لیکن پھر YBZ آیا YBZ پرسولی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس کی رائیڈ لی تو پھر میں نے سوچا کہ میں وہ بائک لوں اب مین میرا پوائنٹ یہ کہ بلکل جی بڑے زور شور سے آیا اور رائیڈ پہ جب جاتے ہیں ہم لوگ مری جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں رائیڈ پہ تو یامہا کی تعداد بہت نظر آتی نو ڈاؤٹ کہ بہت نظر آتے ہیں یامہاز آہ جا رہے کہیں پارک ہوئے کافی زیادہ ہیں اب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یامہا پاکستان کو یامہا پاکستان میں جو ہے ظاہرہ یامہا مطلب جپین کہہ لیں ان کو چاہیے کہ اپنے یہاں پہ کیا چیز لیک کرتے ایک تو پارٹس اس کے لائیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر مجھے کوئی پارٹ چاہیے یہ اپنے وائی بی زی کا یا وائی بی آر کا تو وہ ملے گا نہیں بلکل مل جائے گا لیکن اتنے آرام سے نہیں ملے گا مطلب اس کی گینی چونی شاپس ہیں اور یہ ہے کہ ریٹس بھی مطلب اتنا فلکچویٹ کرتے ہیں کہ کچھ پتا ہے فلکچویٹ کیا کرنے مطلب ہر ایک نے اپنی مرضی کا رکھے کسی کو نہیں پتا کہ اس کی کیا پرائیس ہے اس کی کیا پرائیس ہے اب جو دور جا رہا ہے مطلب یامہا اگر کوئی نئی چیز لانا چاہتا ہے تو یامہا کو چاہیے کہ آن لائن سٹور اپنا بنا لے اور کیش آن ڈیلیوری کا اس طرح کی چیزیں ایسی سرویسز دے اپنے جو بھی ہیں آہ یوز کر یامہا موٹر سائیکلز اس لئے کہ مطلب آسانی بھی ہو جائے گے ایک تو ان کو ریٹ کا بھی پتا چل لے گا اس ریٹ کی وجہ سے اگر انہیں کہیں سے سامان مل رہا ہے تو وہ کوئی انہیں چیٹ نہیں کر سکے گا کہ مطلب چیز مہنگی دے دی یا کوئی اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بریک پیڈ جو ہیں وائی بی آر کے یا بریک شو اس سے بڑا بڑا فرق ہوتا ہے پرائیسز کا اور لوگوں کو پتا بھی چل رہا ہوتا کہ یہ جنون ہے یہ کیا ہے یا کوپی ہے اس کی اچھا ایک اور ویورز ہاں اور بڑے شہروں میں تو مل جاتے کہیں سے کوئی تھری ایسے چھوٹے شہروں کی سائیڈ پہ تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے بلکل مطلب یہ تو آپ جو ویورز دیکھ رہے ہیں وہ بلکل کمنٹ سے یہ بتا سکتے ہیں اچھا ویورز اور اگلا ایشو جو جو بہت مین بلکل آپ مطلب بہت سے ویورز ابھی مجھے پتا ہے کہ کمنٹ میں گواہی دیں گے کہ یاما ہاں نے اپنے میکینکس کوئی ٹرین نہیں کی ہوئے نہیں بلکل کوئی نہیں ہے آہ مطلب کہیں اگر کوئی کسی نے رکھا ہوا ہے تو وہ یاما ہا کا ٹرین نہیں ہے یا تو انہوں نے ویسی پکڑ کے ایک رکھ لی ہے جو کہ بیس تیس چیلیس پچاس ایکسپیریمنٹ کر کے تو تھوڑا بہت اس کو جو آج آج ہے یاما ہا ٹرین نہیں کر رہا نہیں مطلب بہت سے میں نے بہت سے ایسے آہ ساتھی ہیں میرے ساتھ بھی ہوتے ہیں جو رائٹ پہ جاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ یار جب بائک لی تھی تو اس سیٹنگ پہ ٹھیک تھی فرس ٹیوننگ کے بعد بائک کا مزہ نہیں رہا اور فرس کیا پھر اس کے بعد سیکنڈ کیا اس کی ورہ ہے کہ یاما ہاں نے اپنے کوئی نہیں ایسے ٹرین میکینکس مارکٹ میں لائے بلکہ کیا ہے کہ اگر کوئی یاما ہاں کا تھوڑی اچھی ٹیوننگ کرتا ہے جو بھی کرے کسی بھی شہر تو وہ تھرڈ پارٹی والا یہ آپ مانیں کہ وہ یاما ہاں کی ورک شاپ پہ جا کے جو انہوں نے بکلٹ میں دیا ہے کہ جی آپ اس کی کروائیں فری ٹیوننگ وہ کوئی یاما ہاں کے نہیں ہے وہ تھرڈ پارٹی والے ہیں جن سے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے یاما ہاں نے تو یاما ہاں کچھ اور ظاہر ہے پھر ان کا اس طرح انٹریسٹ نہیں بس وہ کر تو دیتے ہیں لیکن پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ بس خانہ پوری ایک ہے کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ مطلب وہ ان کا بھی ہوتا ہے کہ جلدی جلدی خاتم اور بعد میں یہ لوگ آئیں اور مطلب کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ اصل ٹیوننگ ہم آپ کی بعد میں کریں گے یہ جب ختم ہو جائے اور یہ پھر چیز کافی خراب کرتی ہے مطلب جیسے کمپیرٹیبلی ہونڈا کا اگر دیکھیں تو ان کے تو آپ جہاں جائیں وہ انہوں نے اپنے وہ وردی پہنی ہوئے اور واقعی وہ ٹرین مدھوی ون پتہ چلتا ہے کہ آپ باہر سے بندہ تھرڈ پارٹی سے کرائے تو کئی دفعہ اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا ہونڈا کے وہاں سے کرائیں واقعی زبردست ہوتا ہے مطلب کئی جگہ ہیں مطلب اس ایک اسلام بعد میں بہت سارے ہیں ہونڈا کے میکینکس میں یعنی وہ نہیں بات کھا رہا تھرڈ پارٹی نہیں ہونڈا کے اپنے تو ٹاپک یہی تھا کہ یاماہ کو چاہیے کہ اپنے ایسے میکینکس ٹرین کریں اور باقاعدہ جو ان کی ٹو ایسے یا تھری ایسے جہاں بھی وہاں پہ وہ سروسز دیں اور اس طریقے سے مطلب یہ کافی فرق پڑے گا کیونکہ ابھی کچھ عرصے بعد پھر یہ جب پتہ چلتا ہے نا بائیک کا جب یوز کرتے ہیں مطلب نہیں نہیں تو وہ بڑی اچھی لگتی جو بھی ہو میری بھی وائی بیزی خیر ٹھیک جا رہی ہے اور ظاہر میں بھی جہاں سے ٹیون اپ کراتا ہوں تو تھرڈ پارٹی ہے کوئی یاماہ نہیں صرف میرا پوائنٹ یہی تھا کہ یاماہ کو چاہیے کہ اپنے کوئی ایسے میکینکس ٹرین کریں نمبر ایک پوائنٹ ٹھیک ہے ٹرین کریں اور زیادہ جگہ ایسا کھولیں مطلب فینچائز دیں نہیں تو دے دیں نا خالی چلیں اگر وہ بائیک سیل کا نہیں ہے تو آپ ورک شاپ ایسی اپنی کریں مختلف جگہ پہ جہاں کے لوگوں کو آسانی کیونکہ اس کا دیفینٹلی تھوڑا سا تو فرک ہے انجن آہ او ایٹ سی ہے اور ہر کوئی اس طرح نہیں کر سکتا ڈیفینٹلی کاربیریٹر بھی بٹر فلائے والا ہے آلدھو کوئی ایسا وہ مشکل نہیں ہے مطلب مجھے تو پرسنلی سمپل لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ ظاہرہ میں ٹونننگ تو نہیں کر سکتا تو ایک تو یہ کہ میکینکس اپنے لائیں چھوٹے بڑے شہروں میں تاکہ لانگ ٹور سے بھی جاتے ہیں اور لوگوں کو کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو یہاں سے نورڈن کا ٹور تو کر رہے ہیں اب اسلام بات سے آگئے اگر انہیں کوئی پارٹ نہ ملے تو وہ زیادتی ہے یا کوئی تیونپ نہ ہو سکے وہ بھی زیادتی ہے ایک پوائنٹ دوسرا پوائنٹ یہ کہ آن لائن سٹور کرنا تو بلکہ بہت آسانی ہے مطلب آپ پارٹس بھی سارے اس میں ڈال دیں اور کم از کم پرائیسز کا تو آئیڈیا ہو جائے مطلب ویورز کو یا جو بھی ہیں یامہ کے یوزرز ہیں انہیں پتہ چلے یار کہ یہ چیز لینی یہ چیز کم از کم جو عام چیزیں اس کی بریک پیڈز اور یہ چین گراری سیٹ ہو گئے ریم ہو گئے اور مطلب یامہ کا کوئی نہیں تھرڈ پارٹی ہے سارا تو آج کا میرا بس یہی پیغام تھا اور اگر کوئی یامہ ہاں سے ریلیٹڈ سنیں گے تو صحیح ظاہر ہے اگر وہ پہنچا دیں اس بات کو آہ تو بہت اچھا ہوگا اور ظاہر ہے یامہ کے لیے بہتر اور پھر ایک خیر پھر کبھی آہ وہ بات کروں گا میں آہ جو لاسٹ میں ایک پروگرام میں کی تھی کہ یامہ ہاں کو چاہیے کہ ون ففٹی سی سی بھی لائے میں مطلب نہیں سمجھ رکھا کہ جی آہ ون ٹو فائی لائیں اور اس کے بعد ٹو ففٹی سی سی لائیں مجھے سمجھ نہیں آئی یہاں پہ ہمارے ٹورز میں جو زیادہ تر ضرورت ہے وہ ون ففٹی سی سی کی ہے کیونکہ سزوکی کا تھا پھر ہونڈا لے آیا سزوکی اپنا ایک اور لے آ اور یامہ حوالہ خانہ خالی ہے اور لائیں تو میرا خیال ہے بہت چلیں گے ٹو ففٹی کے تو کم ہوں گے بائرز ڈیفینیٹلی اور ون ففٹی کے بہت ہوں گے بہرحال اس پہ ایک اور پروگرام کریں گے کہ یامہ ون ففٹی کیوں نہیں لارا اور ون ٹو فائی سے نیچے اللہ کیوں نہیں لارا کیونکہ پاکستان میں میرا خیال ہے سکسٹی سے سکسٹی فائی پرسنٹ جو ہیں وہ تو سیونٹی سی سی چلا رہے ہیں چاہے وہ ہونڈا کا ہو چائنا کا ہو یا جو بھی ہو تو اگر بزنس کرنے آئے یامہ تو اس کو چاہیے کہ اس طرح بھی سوچیں بارال جو دو پوائنٹس ہی نے بتائیں وہ امپورٹنٹ ہیں تو ویرز اگر آپ کا کوئی کوسٹن ہو تو بلکل کمنٹس میں آپ لکھیں ٹائپ کریں میں ریپلائے کروں گا اور یا کوئی ریلیٹڈ ہوا تو اسے کہوں گا اور ریپلائے کریں اس کے ساتھ ہی اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ بائے بائے